تو کیونکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے لیے قرآن کے اندر آیتیں اتاری گئی ہیں یہ سوال کرتے تھے کہ یہ تم سے سوال کرتے ہیں نبی تو اس کا یہ جواب دیتے تھے صحابہ کی کہنے پر آیتیں نازل ہوتی تھیں جو اگر یہ کچھ گلتیاں کرتے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فورا ان کی اصلاح کر دیتے تھے تو یہ گائیڈ کیے گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو یہ جو ہے اس طریقے صحیح طریقے پر یہ یہی تھے اسی طرح صحیح بخاری کے روایت ہے حدیث نمبر تین ہزار چھسو پچاس میں فرمائے کہ سب سے بہترین میرا جمانہ ہے سب سے بہترین میرا جمانہ ہے اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد یعنی تین گروہ کے نام پہ ہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تین گروہ یہاں پر ہوں گے تو اب وہ تین گروہ کون سے ہوئے کہ ایک تو جو اللہ کی رسول ان کے ساتھ میں تھے یعنی کہ صحابہ و طابعین ان تین گروہ کے بعد میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں فرمایا تو یہ قرآن حدیث قرآن کے اندر ہم کو حدیثوں کے اندر یہ چیزیں ہم کو اس میں ملتی ہیں اور اس بات کی گواہی صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کی گواہی قرآن میں بھی دیا اللہ نے اور اللہ نے قرآن میں ان کے تعلق سے فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد میں نبی کی مخالفت کرے یعنی ایمان والے کے طریقے کو چھوڑے ایمان لانے کے بعد یعنی کون کہ صحابہ کے طریقے کو جب وہ چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلے تو نواللی ما تولا ونسلی جہنم کہ وہ شخص جو دوسرے طریقے پر چلے گا یعنی ان کے طریقے کو چھوڑ کر تو پھر ہم اس کو اسی طرح پلڑ دیں گے جب وہ جانا چاہتا ہے پھر ہم اس کو روکیں گے نہیں اس کو بٹکتا ہوئے چھوڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا اور بہت ہی بوری جگہ ہے وہ ساتھ مسیرہ کہ وہ بہت ہی بورا ٹھکانہ ہے اور اسی طرح اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عبودعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 4607 کہا کہ میرے صحابہ جب تم میں سے کوئی لمبی عمر پائے گا یہ بعد میں جو لوگ آئیں گے تو تم اس کے عمدت کے اندر کسیر اقتلاف دیکھو گے تو اس کے اندر بہت زیادہ اقتلاف ہوگا اور تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں گے اگر ہم اس دور میں پہنچ گئے تو ہم کیا کریں گے تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو یعنی جو میں نے کہا اس سنت کو اور خلفہ ہے راشیدین کی سنت کو یعنی جو چار خلیفہ گجرے ہیں ان کی سنت کو تم پکڑ لینا بلکہ کیا کہ داتوں سے پکڑ لینا ہاتھ سے بھی نہیں پکڑنا داتوں سے اس کو پکڑ لینا اور دین میں نیا کام نہ کرنا کیونکہ دین میں نیا کام کرنا بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے وہ جو قدبوں کے اندر ہم سنتے ہیں کہ تم یہ وہ کام نہ کرنا نیا کام تو داتوں سے پکڑ لینا ہاتھ سے بھی نہیں کیونکہ ہاتھ کی پکڑ پھر بھی چھوڑ جاتی ہے تو داتوں کی پکڑ سب سے مجبوط ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو بڑے بڑے ریکارڈ بنائیں جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنائیں تو وہ ہاتھوں سے نہیں بنائیں داتوں سے بنائیں آپ دیکھیں کوئی داتوں سے جو کہ کار کو کھیچ رہا ہے کیونکہ دات کی پکڑ اتنی مجبوط ہوتی ہے کہ پوری کار بھی کھیچ لیتا ہے جبکہ ہاتھ سے نیچے کھیچ پاتا ہو کئی لوگوں نے بسے کھیچی ہے کئی لوگوں نے ٹرین کے انجن بھی کھیچے اور یہاں تک بھی پہنچے کہ لوگوں نے ہوائی جانچ بھی دات سے کھیچ لیا تو یہ دات کیسے لیے فرمایا ہے یہاں پر کہ دات سے پکڑ لینا یہ سا مجبوط پکڑنا ہے اس کو جبکہ یہ سب سے جسم کی سب سے مجبوط پکڑ ہے تو تم پھر بھٹکو گے نہیں تو اب یہ یہ جو تین لوگ ہیں یہ کون ہیں یہ سلف والے لوگ ہیں اور وہ بھی لوگ جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں وہ بھی جو ہے سلفی ہیں جو آج کے جمانے کے بھی ہوں تو یہ سارے لوگ سلف کلاتے ہیں تو سلف کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گروپ ہے تو اس گروپ کے پیچھے چلا جائے یا کوئی دعویٰ کرے کہ ہم سلفی ہیں ہمارا سلفی گروپ ہے سلفی منا سے یا کوئی اپنی جماعت کا نام یہ رکھ لے تو کیا اس کے طریقے پر چلا جائے وہ مانا اس کا سلف کا مانا چلنے کا جو یہ لوگ جو اس پر چلتے آئیں تین لوگ اور اس کے علاوہ جو ان کے طریقے پر چلے وہ سارے صرف ہیں